بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلالوکتہ ترمیلی ثانی یب کہو کولی السلام علیکم ڈیر سٹورنٹس آپ سب کیسے ہیں ہم نے پچھلے دو لیکچر حسور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پر لیے تھے اور میں نے آپ کو ڈیلیور کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی ہم آج شروع کریں گے اور اس پر بھی دو لیکچر آپ کے ہوں گے آپ کو میں نے لاس لیکچر میں بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب تشریف لے کر آئے تو وہاں بہت پرتپاک طریقے سے تمام مدینہ والے آپ کے استقبال میں کھڑے تھے خجوروں کے درخت پر چڑھ چڑھ کر آپ کی دیت کے منتظر تھے بچیاں دف لیے ہاتھ میں کھڑی راستوں پر لائنے لگائے آپ کے استقبال میں کھڑی تھی آپ جب وہاں تشریف لے کر آئے تو لوگ بار بار ہر کوئی چاہتا تھا پہلے تو خوش آمدید کہ آپ کے لئے نادی آشار پڑے گئے اور ہر کوئی چاہتا تھا کہ آپ ہمارے گھر میں کیام کریں آپ نے ابو ایوب انساری کے گھر اللہ کے حکم سے کیام فرمایا مدینہ پہنچ کر آپ نے بہت اہم فیصلے کیے یہ سارے لوگ اتنے پیار سے آپ کے منتظر تھے اور مکہ کے حالات میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا کہ ظاہر ہے اب وہاں رہنے کے قابل حالات نہیں رہے تھے جب آپ مدینہ تشریف لائے تو جو اہم اہم واقعات مدینہ میں پیش آئے وہ یہ تھے مدینہ میں سب سے پہلے تو کچھ قبائل جو پہلے سے مدینہ کے آباد تھے ان کو آپ غور سے سنیں اور سمجھیں کہ کون لوگ آباد تھے مدینہ میں دو قبائل انساری قبائل آباد تھے ایک عوس اور دوسرا خزرج یہ خود مدینہ کے اپنے لوگ تھے انساری قبائل کہلاتے ہیں ان کا ایک کا نام عوس تھا اور دوسرا خزرج جبکہ تین یہودی قبائل بھی یہاں آباد تھے یہودی قبائل میں بنو کینکا بنو نظیر اور بنو کریزہ یہ تین قبائل یہودیوں کے بھی یہاں آباد تھے یہودی معاشی طور پر بھی سٹرونگ تھے یعنی طاقتور اور امیر طبقہ تھا جبکہ انسار تھوڑے سے غریب تھے اور معاشی لحاظ سے ذرا پسماندہ تھے اب یہود جنکہ فطرتا تھوڑے چلاک قوم ہے تو انہوں نے ایک یہ چلاکی وہاں کی ہوئی تھی کہ عوس اور خزرج کو کبھی یہ مل بیٹھنی نہیں دیتے تھے ہر دفعہ ہر بار کوشش کرتے تھے کہ ان کو آپس میں لڑاتے رہیں اور یوں ہماری یہاں سرداری قائم رہے لہٰذا وہ کوئی نہ کوئی نفاق سر انجام دیتے تھے اور عوس اور خزرج کے درمیان لڑائیاں جھگڑے کرواتے رہتے تھے اور خود یہاں کے سردار بنے رہے یہ بہرحال پانچ قبائل تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں آمد پر آپ نے دیکھے کہ رہ رہے ہیں اور ان کے یہ یہ حالات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے معلوم ہوا کہ ان میں اکثر لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں تو آپ نے تو سب سے پہلے ایک معایدہ کیا مدینہ پہنچتے ہی جو بہت اہم معایدہ ہے جو پوری دنیا میں تاریخ میں لکھا ہوا ایک پہلی دستویزی پہلے دستویز ہے جیسے مساق مدینہ کہا جاتا ہے مساق مدینہ میں ان سارے قبائل کو بیٹھا کر اور ساتھ ایک مسلمانوں کا بھی گروپ تھا جو اب حجرت کر کے یہاں پہنچ چکا تھا ان سب کو بیٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معایدہ کیا اس معایدہ کا نام مساق مدینہ قرار پایا اس میں بہت ساری شکے تھیں لیکن اصل یہی تھا کہ اب یہ سارے لوگ مل کر پرعم طریقے سے یہاں رہیں گے اور اگر بیرونی کوئی ان پر حملہ ہوا تو سب مل کر سب مل کر مدینہ کو پروٹیکٹ کریں گے اور ایک دوسرے کا دفاع کریں گے مین چیز یہ تھی اب یہ معایدہ چونکہ ہوا تو اس معایدے کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا سربراہ تسلیم کر لیا گیا کیونکہ آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا آپ نے یہ معایدہ تحق کیا تھا اس لیے اب مدینہ والوں نے آپ کو اپنا حاکم اور سربراہ سرپرست منتخب کر لیا یعنی اب آئندہ جو بھی فیصلے ہوں گے جو بھی احکامات ہوں گے وہ آپ ہی کی طرف سے نازل ہوں گے آپ ہی وہ دیں گے اور یہ سارے اس کو اُبے کریں گے لہٰذا یہاں آپ کی سربراہی کو سب بنی تسلیم کر لیا اسلام کی ریاست کی یہاں داغبیل بھی ڈل گئی اس طریقے سے ظاہر ہے کیونکہ آپ کو اپنی اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے ایک ریاست ایک خطے ایک زمین کی ضرورت تھی جو مدینہ میں آ کر آپ کو مؤثر آ گئی تو یہاں اسلام کی داغبیل بھی ڈلی اب یہاں کوئی رکاورت ڈالنے والا نہیں تھا نہ ہی کوئی آکے سا رڑائی کرنے والا نہ جس طرح مکہ میں آپ کو نہ آزان دینے کی اجازت تھی نہ آپ کھلے عام نماز پڑھ سکتے تھے کتنا آپ کو تنگ کیا جاتا تھا ظلم و زیارتی کی جاتی تھی اب یہاں یہ چیزیں کچھ بھی نہیں تھا سارا راستہ ہموار تھا کھلے طریقے سے آپ نے اور صحابہ نے مل کر اسلام کے اشاد جوگ در جوگ گروپوں کی صورت میں لوگ آتے تھے اور آپ ان کو دین کی دعوت دیتے تھے اور سب گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے لہٰذا اشاد کے لیے یہ یہاں بے پناہ ترقی ہوئی اور راستہ اور ماحول سارا پرفضہ تھا یہاں کا دوسرا قریش پر اقتصادی دباؤ بھی پڑا جب اب مدینہ میں شفٹ ہوئے تو میں نے آپ کو بتایا تھا مدینہ کی سامنے والی پٹی جو کھلی ہوئی ہے وہ ہی شام کی تجارت کا خاص رستہ تھی اور مکہ والوں کی بہت بڑے تجارتی کافلے اسی راستے سے گزرتے تھے اب چونکہ یہاں مسلمان نکبرک آ کر بیٹھ جاتے تھے اس لیے یہ معاشی دباؤ پڑ گیا تھا اب مکہ والوں پر یعنی ان کی معاشی شہرک پر اب آ کر مسلمان بیٹھ گئے تھے لہذا اب وہ بہت چوکنے بھی ہو گئے تھے اور اب اس راستے سے کیونکہ وہ کترا کے گزرتے تھے یا بچ بچا کے گزرتے تھے تو ان کو بہت لمبا سفر کرنا پڑتا تھا تو یہ ایک بہت بڑا معاشی دباؤ ان پر پڑ چکا تھا اور اگر وہ اس راستے سے گزرتے تھے تو ظاہر ہے مسلمان ان کا مال لے لیتے تھے تو یہ ان پر ایک بہت بڑا ضرب تھی جو ان کی معاشی دباؤ یعنی ان پر پڑا مسلمانوں کو یہاں بہت خوشگوار محول مؤثر آیا پر سکون محول تھا اب کسی پر کوئی سختی کوئی پبندی کوئی قید نہیں تھی کوئی ظلم ستم کرنے والا نہیں تھا ہر کوئی عذاب تھا لہذا یہاں پر پر سکون محول مسلمانوں کو مؤثر تھا یہاں جب ایک بڑی تعداد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام آئے یا آپ سے پہلے جواب نے ان کو حکم دیا حجرت کر کے مدینہ مسلمان پہنچے تو یہ ایک بہت بڑی تعداد تھی اب وہ تو وہاں مکہ میں اپنے گھر بار کاروبار سب کچھ مال و عزباب چھوڑ کر یہاں آئے تھے بچ بچا کر چھپ چھپا کر صرف اپنی جانے اور چند کپڑا لطائی لے کر آئے ہوں گے بس وہ لے کر آئے یہاں پہنچے اب اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کا یہاں رہنے کا ٹھکانا ان کا کھانا پینا روزگار یہ بہت بڑا ایک اشیو تھا اس کو ہینڈل کرنا تھا لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم کام کیا اور وہ یہ تھا کہ آپ نے موخات مدینہ کیا موخات مدینہ کا مطلب ہے بھائی چارہ بھائی چارے کا ایک قانون آپ نے یہاں نافذ کیا ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار کو بھی اور مہاجرین کو بھی آمنے سامنے بٹھایا اور ہر انصار کے ہاتھ ایک ایک مہاجرین کو اس کا بھائی بنا دیا کیونکہ آپ کو پتہ ہیں انصار نے پہلے ہی یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے پاس آجیں ہم ہر طرح سے آپ کو مدد دیں گے اس لئے تو ان کو انصار کہا جاتا ہے یعنی اللہ کے مدد گار اتنی پیاری یہ قوم ہے تو لہذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایک انصار کو وہ ایک ایک مہاجر بھائی کا بھائی بنا دیا تو انہوں نے اتنے بڑے دل سے یہاں مزارہ اپنی فراغ دلی کا کیا انہوں نے اپنے بھائی کی خدمت میں اپنے گھر کا آدھا اساسہ رکھ دیا اپنے گھر کو رکھ دیا کہ یہ میرا گھر ہے میرے بھائی آدھے حصے پر آپ رہیں آدھے حصے پر میں رہوں گا یہ میرے گھر کا سازو زمان ہے اس میں سے آدھا آپ لے لیں آپ استعمال کریں اور آدھا میں اپنے گھر استعمال کروں گا یہ میرے کھیت ہیں اس پر آدھے پر آپ حل چلائیں اور اپنی محنت سے اپنی کمائی کمائیں اور آدھا پر میں کام کروں گا یہ میرے باغ ہیں اس میں سے آپ آدھا لے لیں آدھا میرا اس طرح کاروبار ہر چیز میں انہوں نے اپنے بھائی کو آدھا حصے دار بنایا کہ تم اس پر آدھا کے تم مالک ہو آج سے تم کام کرو یہاں تک کہ اتنے بڑے کھلے دل کا مظاہرہ کیا کہ بعض نے تو کہا کہ میری دو بھیویاں ہیں اے میرے بھائی اگر جو تجھ کو ان میں سے پسند ہے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں آپ اس سے نکاح کریں اتنے بڑے عصار کا مظاہرہ انہوں نے کیا لیکن آگلے بھی جو آئے ہوئے تھے کوئی عام لوگ تو نہیں کی تھے مہاجرین تھے اب دین کی خاطر جو اپنے گھر بار بین بچوں کو چھوڑ کر آئے تھے وہ ظاہرے کوئی لالچ انسان تو نہیں تھے انہوں نے بھیاگر سے کہا کہ نہیں میرے بھائی ہمیں توہاری یہ چیزیں نہیں چاہیے ہمیں صرف بزار کا رستہ بتا دو جنگل کا رستہ بتا دو ہم خود محنت کریں گے اور ہم اپنا روزگار کمائیں گے لیکن ظاہرے کچھ شروع کے دن میں رہنے کے لیے ٹھکانا اور تھوڑی سی جو انداد ان کو کاروبار یا زمینوں کی کاشتکاری کے لیے جگہ چاہیے تھی وہ ضرور انہوں نے انصار سے مدد لی لیکن بعد میں وہ خود اپنے محنت کر کر کے سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے لیکن اس سارے معاملے کو موخحات مدینہ کہا جاتا ہے بھائیچارے کا نظام بہترین نظام تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قائم کیا جو آگے مہاجرین کے آبادکاری کے لیے بہت ہی سودمند ثابت ہوا پھر جی قریش بھی آرام سے نہیں بیٹھے تھے وہ بھی بار بار جب ان کو پتہ چلا کہ مسلمان سکون سے یہاں جا کر آباد ہو گئے ہیں ساتھ ان کی معاشی رگ شہرک جو اب دب رہی تھی یعنی اس رستے پر مسلمان بیٹھ جاتے تھے تو اس سے وہ تنگ ہو کر ان کا معاشی دباؤ بھی ان پر بہت بڑھتا جا رہا تھا تو انہوں نے پیدر پی مسلمانوں پر جنگیں نافذ کی پیدر پی دوسری ہجری سے ہی مسلمانوں کے خلاف جنگیں انہوں نے شروع کر دی جنگوں کا بچوں میں آپ کو ساری غزوات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئیں خاص کر غزوے بدر اوہت خندق وغیرہ ان کو میں دوسری لیکچر میں ڈسکس کروں گی اس وقت صرف مدنی زندگی کے موٹے موٹے پوائنٹ ساپ کو میں اس لیکچر میں بتا دیتی ہوں سنی ہجری کا آغاز بھی یہی سے ہوا کیونکہ ہجر کے بعد کے جتنا ٹائم ہے اس کو ہجری کہا جاتا ہے اور یہاں سنی ہجری کا آغاز بھی ہوا اسلام کا غلبہ بھی بہت زیادہ ہوا مسلمانوں کی معاشی ترقی بھی ہوئی کیونکہ اب مسلمان وہی کھیتوں اور وہی بغاتوں اور کاروبار میں آگئے اور انہوں نے خوب محنت کر کے اپنی معاشی حالت کو سٹرانگ کیا اس ریاست کا بیرونی دنیا سے بھی تعلق قائم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو چونکہ اسلامی ریاست بنا لیا تھا اب یہاں سے سارے پہلے عرب میں اور پھر عرب سے بار تک بھی یہ اسلامی ریاست قائم ہوئی اور اس میں اپنے تعلقات قائم کیے آتے ہی مدینہ میں مسجد نبی کی تعمیر بھی ہوئی جو آج بھی ہے آپ لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہوں گے اسی طرح یہ جو ہجرت ہے ایک بہت بڑا موڑ ثابت ہوا اسلام کی اشاعت کے دور میں یہاں سے ہی اب تک کی لیکچر سے بھی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ہجرت مدینہ کتنا سود من ثابت ہوا مکہ کو چھوڑ کر جب مدینہ آپ سے علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ آپ کا ایک بہت اہم فیصلہ تھا جو اسلام کی نکتہ نظر سے بہت سود من ثابت ہوا میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ پھر انہوں نے پہ در پہ آپ پر جنگ مسلطین جنہیں غزوہ کہا جاتا ہے جس غزوے میں آپ سے علیہ وسلم نے شرکت کی اس کو غزوہ کہتے ہیں جس میں آپ نے کسی اور کو سپسلار بنا کر بھیجا اس کو سریعہ کہتے ہیں اہم غزوات میں تین آپ کو اگلے لیکچر میں ڈسکس کروں گی غزوے بدر غزوہ اہد اور غزوہ خندق اب ہم اس سے بھی آگے آتے ہیں تو چھے ہجری میں ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا جسے سلیہ ہدیبیہ کہتے ہیں سلیہ ہدیبیہ یہاں چھے سال مسلمانوں کو ہو گئے تھے آباد ہوئے آرام سے آپ رہ رہے تھے سارے مسلمان اپنے کام کاج میں بھی اور دین کی اشارت میں بھی سارے لگے ہوئے تھے لیکن اپنے بال بچے گھر بار خدرتی بات ہے اس سے بڑا عشق ہوتا ہے جہاں انسان کا بچپن گزرتا ہے ساری زنگی گزرتے ہیں ایک ابائی جو وطن ہوتا ہے اس سے آپ کو بہت پیار ہوتا ہے مہاں سے ان کو آئے ہوئے حجرت کیے ہوئے چھے سال گزر گئے تھے تو وہ لوگ دلوں میں تو بہت تڑپ رہے تھے اپنے پیاروں سے ملنے کے لئے لیکن ظاہرے جان نہیں سکتے تھے کہ وہاں گئے تو وہاں تو لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا وہ بار بار آ کر اور ہم بھی اپنا دفاع کر کر کہ مسلمان پہ در پہ جنگیں تھیں تو مکہ جانے کا تو کوئی رستہ ہی نہیں تھا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے ہجری کا یہ وقت تھا کہ آپ کو ایک خواب آیا اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ خانہ کعبہ کا تقواف کر رہے ہیں کچھ صحابہ کے ساتھ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں جب آپ صبح تشریف آپ کی آنکھ کھلی میں واقع سنایا کہ آپ کو میں نے ایک خواب دیکھا تو سب خوشی سے نحال جنگے سب کو پتا تھا نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں سب خوشی سے نحال ہو گئے کہ کیا واقع ہم مکہ جائیں گے اپنی سرزمین پر خیر مسلمان بے انتہا خوش تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ہاں ہم واقع مدینہ مکہ جائیں گے لہٰذا تم لوگ عمری کی تیاری کر لو عمری کی تیاری باندھ لو چنانچہ چودہ سو صحابہ کی ایک جماعت تیار ہوئی جو زل قدم چھے ہجری کو عمرے کے لئے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے سب نے احرام باندھ لیے قربانی کے جانوروں فغیرہ لے لیے اور سارے لوگ چل پڑے دیکن کوئی شخص ہتھیار اور جنگی سمان ساتھ لے کر نہیں چلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دے دیا کہ قریش کو کسی قسم کی مضمت نہ کریں اور تلواریں ایک ایک اپنے دفاع کے لئے ضرور ساتھ لے لیں لیکن وہ بھی نیام میں ہوں گی کیونکہ یہ ایک ثبوت ہوتا ہے کہ ہم لڑنے نہیں آئے صرف یہ ہمارے دفاع کے لئے ہے اس لئے آپ اپنی تلواریں نیام میں رکھ کر لے جا سکتے ہیں جہازہ یہاں سے جی چودہ سو صحابہ کا دستہ تیار ہوا جانور بھی حدی کے جانور بھی ساتھ لیے گئے اور سارے روانہ ہو گئے عمرے کے گھر سے راستے میں ہدیبیہ مکہ کے مقام پر راستے میں ابھی آپ کا یہ دستہ جا ہی رہا تھا کہ مکہ میں خبر پہنچ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید مکہ حملہ کرنے کے لئے تشریف لا رہے ہیں تو راستے میں ہی خالد بن ولی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ مکہ کی طرف سے ایک چھوٹے سے دستے کی قیادت میں رستے تک آئے جہاں آپ چل رہے تھے جہاں آپ کا یہ گروپ آ رہا تھا ادھر تک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ آپ تو شاید جنگ کی ہی گھر سے آ رہے ہیں تو وہ فوراں واپس گئے اور مکہ والوں سے کہا کہ مجھے لگتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ کرنے آ گئے ہیں لہٰذا مکہ والوں نے بھی فوراں ہی جلدی جلدی جنگ کی تیاری کرنا شروع کر دی کہ اگر یہ ہم پر حملہ کریں تو ہم کچھ تو اپنا دفاع کر سکیں کوریش اگدم انتیاریوں میں لگ گئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے رستہ بدل کر ہدیبیہ تشریف لے گئے اور وہاں پڑاؤ ڈال دیا چودہ سو صاحبہ کے ساتھ ہدیبیہ تشریف لے آئے اب یہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا اور پھر یہاں سے مسالح حد کے لیے آپ نے اپنا ایک شخص وہاں روانہ کیا اور ان سے کہا کہ جا کر انہیں کہو کہ ہم یہاں صرف عمرے کے غر سے آئے ہیں کوریش والوں سے کہو ہمارا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں لہذا ہمیں عمرہ ادا کرنا دیا جائے اس پر انہوں نے قبیل خزایہ کا ایک سردار جو سردار تھا بدیل بن برکہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لینے کے لئے کوریش والوں نے بھیجا کہ جا کر دیکھ کر آؤ کہ یہ لشکر آ رہا ہے اور کس غر سے آ رہا ہے تو بدیل یہاں آیا اور اس نے سارا دیکھا حالات کا جائزہ لیا تو بدیل کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محض ہم یہاں عمرہ کرنے کے لئے آئے ہیں ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے جنگ نے ویسے بھی کوریش والوں کی تو کمر توڑ ہی دی ہے پیدر پی جنگوں سے ظاہر کوریش کا بہت نقصان ہو چکا تھا اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑ سکیں لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جا کر انہیں بتا دو لہذا بدیل کوریش والوں کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ بھئی وہ لوگ لڑائی کی گھر سے نہیں آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ صرف بیت اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں لیکن اور میرا یہی خیال ہے کہ ان کو یہ زیارت کرنی بھی جائے ان کو خامخہ مت روکیں لیکن اس پر بھی کوریش کے جو خاص کر جوان لوگ تھے وہ بگڑ پڑے وہ نام مانے پھر انہوں نے اروہ بن مسود سخفی کو اپنا نمائندہ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اروہ آیا تو اروہ کی اقادت تھی کہ وہ جب بھی بات کرتا تھا آپ کی ریش ممبارک کو بار بار ہاتھ لگاتا تھا جب بھی بات کرنا جیسے اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ایسے داڑی پکڑ کے واسطہ دے دے کے بات کرتی تو آپ کی ریش ممبارک وہ ہاتھ لگاتا تھا آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے جب اروہ آپ سے بات کرے پھر یہی حرکت کرے تو ان کو یہ پسند نہیں آرہا تھا صحابہ کرام کو صحابہ میں سے مغیرہ بن شعبہ تھے انہوں نے فوراں اپنی تلوار نکالی اور اروہ کے ہاتھ پر رکھ دی اور کہا کہ اب اگر تمہارا یہ ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش ممبارک کے پاس گیا تمہارا ہاتھ واپس نہیں آئے گا یہ والہانہ محبت دیکھ کر اور اروہ تو حق کا بکہ رہ گیا اس نے جب صحابہ کرام کو دیکھا کہ صحابہ کرام آپ کا وضوح کا پانی بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے یہاں آپ وضوح کرتے ہیں اور وہ ہاتھوں سے پانی چند چند کر اپنے جسم پر مل رہی ہیں اتنی محبت یہ ساری چیزیں دیکھ کر یہاں آپ سے اسلام آواز دیتے تھے تو تمام صحابہ کی کوشش ہوتی تھی کہ لبے کہنے والا سب سے پہلے میں ہوں ہر کوئی آگے بڑھتا تھا اور کہتا تھا جی حضور اتنی والہانہ محبت صحابہ کرام کی دیکھ کر اروہ بہت متاثر ہوا خیر وہ اپنے لوگوں کے پاس گیا اور اس نے صاف دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اے قوم قریش میں کیسر و قصرہ کے شاہی درباروں میں بھی دیکھے ہیں وہاں کے پروٹوکول سے بھی واقف ہوں جو عشق و محبت اور عقیدت اور دلی لگاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں میں نے دیکھا میں نے کسی شہن شاہ کے سامنے یہ چیزیں نہیں دیکھی لہذا میرا مشروع تمہیں یہی ہے کہ تم ان کو مت چھڑو اور ان کو عمرہ کرنے کی اجازت دے دو خیر ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا ایک قاصد یہاں بھیجا سفیر بنا کر خراش بن امیہ کو کہ جا کر آپ سلے کا پیغام دے اور انہیں بتائیں کہ ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں پھر جب خراش بن امیہ یہاں آئے تو انہوں نے ان کی قریش کے نوجوانوں نے ان کی اونٹنی کو زبا کر دیا اور ان کو بھی مارنے ہی لگے تھے کہ قریش بھاگ کہ خراش بھاگ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور یہ ساری واقعہ بتا دیا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ حضرت عمر کو بھیجتا ہوں حضرت عمر کو رمانہ کریں کروں تاکہ وہ جا کر مہاں تریکی سے بات کریں کہ ہم تو صرف عمری کے غرصے آئے ہیں لیکن حضرت عمر نے مذہب کی اور کہا کہ یا رسول اللہ میری خاندان کا وہاں کوئی بھی شخص سرداری کے عہدے پر نہیں ہے لہٰذا اگر آپ حضرت عثمان کو بھیج دیں تو ان کا چونکہ قبیلہ وہاں بہت ردبے میں ہے سردار سارے لوگ ہیں ان کی دفاع کرنے والے بھی ہیں اور ان کا ساتھ دینے والے بھی وہاں ہیں میری بات کوئی غور سے نہیں سنے گا لیکن حضرت عثمان کی بات کو ضرور لوگ توجہ سے سنیں گے اور ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے وہ خورا چونکہ ان کا بنومیہ کا قبیلہ وہاں بات تھا تو وہ ظاہرے ان کے محافظ تھے تو ان کو کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکے گا اگر آپ ان کو بھیج دیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا حضرت عثمان کو بھی یہ مشروع بہت پسند آیا تو حضرت عثمان کو آپ نے بلایا اور آپ نے ان کو حکم دیا کہ عثمان آپ جائے اور ان کو واضح کر کے بتائیں کہ میں یہاں صرف ہم لوگ یہاں صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں حضرت عثمان وہاں سے چلے گئے رمانہ ہوئے اور جا کر بنو امیہ چونکہ ان کے قبیلہ تھا ان کے ساتھ مل گئے وہ ان کا دفاع کے ساتھ ان کو قریش کے سامنے لے گئے پوری پروٹیکشن کے ساتھ اپنی پھر انہوں نے بڑے آرام سے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس ہم یہاں صرف عمرہ کے غر سے آئے ہیں تو ہمیں عمرہ ادا کیا جائے ہم کرنے دیا جائے ہم کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں رکھتے لیکن وہاں کے لوگوں نے کہا کہ عثمان آپ اگر عمرہ کرنا چاہیں تو آپ کر لیں ہم آپ کو نہیں رکھتے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یہاں نہیں آنے دیں گے اس پر حضور حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نہیں آئیں گے میں بھی عمرہ دان نہیں کروں گا اس پر خیر ان کی توتومیں میں ہو گئی ان لوگوں نے حضرت عثمان کو روک لیا روک لیا اب وقت مقرر پر جب حضرت عثمان واپس نہیں پہنچے تو یہاں افواہ پھیل گئی کہ لگتا ہے انہوں نے حضرت عثمان کو خدا نخواستہ شہید کر دیا ہے یہاں یہ چونکہ افواہ پھیل گئی تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تمام صحابہ سے بھگول کے درافت کے نیچے بیٹ لی کہ اب یہاں سے ہم حضرت عثمان کا بدل یہ بغیر مدینہ واپس نہیں جائیں گے یا تو لڑیں گے ان کا بدلہ لیں گے یا پھر مریں گے شہید ہوں گے اس بات پر سب نے بھگول کے درخت کے نیچے آپ کو بیٹ دی اور حضرت عثمان کی جگہ آپ نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی رکھا کہ اگر وہ حیات ہوئے تو یہ بیٹ ان کی طرف سے بھی شامل ہے یہ بیٹ رزوان کے لائی قرآن میں سورہ فتح میں بقیدہ اس بیٹ کا ذکر ہے خبری اور فتح مبین قرار دیا بہت بڑی بات بہرحال یہاں یہ بیٹ ہو گئی اب مسلمان لڑائی کے لیے تیار ہو گئے اب مسلمانوں نے اپنی تلواریں نکالی اور لڑائی کے لیے امادہ اور بیٹ جب اس بیٹ کی خبر مکہ والوں کو پہنچی تو وہاں دون کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے کیونکہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ اب ان میں جنگ کی طاقت تو تھی نہیں اب انہوں نے غور کیا کہ اب اس مسئلے کا کیا حل کیا جائے اسی اثنا میں یہاں بیٹ چونکی ہوئی تھی اور تیاری ہو رہی تھی اسی اثنا میں حضرت عثمان بھی واپس آ گئے جب مسلمانوں نے دیکھا تو اب تو وہ بیٹ یا لڑائی کی شرطی ختم ہو گئی کیونکہ حضرت عثمان حیات تھے اور واپس آ گئے تھے ان لوگوں میں ہی اور ساتھ ہی ان کا ایک تیز ترار فسی و بلیغ مقرر اور خطیب تھا سہیل بن عمرو وہ بھی آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرہ کرنے لگا وہاں کچھ شرائط تیہ ہوئی جسے سلیہ ہدیبیہ کا نام دیا گیا سہیل بن عمرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس کی شرائط تو بہت ساری تھی لیکن اہم ترین شرائط میں آپ کو بتا دیتی ہوں وہ چار ہیں چار کون کونسی ہیں نمبر ایک کہ اس سال مسلمان زیارت عبیت اللہ کے بغیر واپس چلے جائیں گے نمبر دو اگلے سال صرف تین دن قیام کے لئے واپس لوٹیں گے اور قریش مکہ خانہ کعبہ خالی کر دیں گے پھر اگلے سال اسلح مسلمان نہیں لائیں گے اور اگر مکہ سے کوئی شخص مدینہ چلا جائے گا تو اس کو مدینہ والے واپس کر دیں گے لیکن اگر مدینہ سے کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ واپس آئے گا تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے اور ایک آخری شرط یہ تھی کہ مکہ میں جو دو قبائل آباد تھے ابو بکر اور خزایا تو ان دونوں کو اختیار ہوگا کہ چاہیں تو وہ مسلمانوں سے ملیں یا چاہیں تو قریش کے حلیف بن جائیں ٹھیک ہے تو ابو بکر جو تھے وہ طاقتور تھے وہ قریش سے مل گئے اور خزایا نسبتاً ذرا کمزور قبیلہ تھا انہوں نے مسلمانوں سے الہاف کر لیا یعنی مسلمانوں کے حلیف بن گئے یہ معایدہ یہاں تیہ ہوا اسی معایدے کے دوران ابو جندل آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی سائن بھی نہیں کیے تھے وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا اسی سحیل میں نمرو کا بیٹا تھا تو وہ منت کرنے لگا کہ مجھے واپس لے جائیں مجھے اب مدینہ لے جائیں میرا باپ مجھے مار مار کر یہ دیکھیں جنجیروں میں جکڑ کر رکھتا ہے چونکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اس وجہ سے لیکن ابو جندل اللہ تیرے لے کوئی اور رستہ نکالے گا اب ہم معایدہ کر چکے ہیں حالانکہ ابھی معایدہ پر سائن بھی نہیں ہوئے تھے لیکن ہمارے ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے آپ نے بات کر لی تھی تو آپ اس پر قائن تھے اب یہ ساری معایدے کی شکیں ایسی تھیں جو مسلمانوں کے خلاف ہی تھی تو حضرت عمر اور باقی لوگ بھی بڑے تڑپ رہے تھے کہ آپ اتنا جھک کر معایدہ کیوں کر رہے ہیں آخر اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ سہیل بن عمرو جب یہ معایدہ لکھا رہا تھا تو حضرت علی لکھ رہے تھے حضرت علی نے جب اوپر بسم اللہ لکھا تو اس پر بھی سہیل نے اتراز کیا کہ یہاں بسم اللہ کیوں لکھا ہے ہمارے لات منات عزا کا نام کیوں نہیں لکھا بتوں کا اس لئے آپ صلی اللہ علی نے فرمایا اس کو کار دی پھر حضرت علی نے وہ مٹا دیا نیچے جب معاہدے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رسول اللہ محمد رسول اللہ لکھا گیا تو اس پر بھی اس کو اتراز ہوا سہیل یہاں بھی کہنے لگا سہیل بن عمرو کہ نہیں ہم تو حضرت علی کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں لہٰذا محمد بن عبداللہ لکھیں تو حضرت علی یہاں اڑ گئے کہ میں نہیں کٹوں گا اس کو مٹھایا اور کہا اور حکم دیا کہ نہیں علی یہاں وہی لکھ لیں جو یہ کہہ رہے ہیں اس کے نام ماننے سے تو یہ تھوڑی ہے کہ میں اللہ کا رسول نہیں رہوں گا اتنا اتنا اور ام طریقے سے آپ نے اس معاہدے کو تشکیل دیا اس پر حضرت علی حضرت علیہ وسلم اور کئی صحابہ بہت پریشان تھے ایون کے حضرت علیہ وسلم نے کہہ بھی دیا کہ یا رسول اللہ آپ اتنا جکر کیوں معاہدہ کر رہے ہیں لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہو چکا ہے کہ یہ میں نہیں کرنا ہے اسی لئے اللہ تعالی نے اس معاہدے کو فتح مبین قرار دیا فتح مبین اب یہ آگے کیوں فتح مبین ثابت ہوا اگلے میں لیکچر میں آپ کو بتاتی ہوں اب چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا پھر زیادہ لمبا لیکچر ہو تو بچوں اپلوڈ سہی نہیں ہو سکتا آسانی سے نہیں ہوتا لہٰذا اسی لیکچر کا دوسرا پارٹ میں آپ کو اب دوبارہ دیتی ہوں